اسی طریقے سے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پردہ کیوں ہے مرد تو بازاروں میں گھومے اور عورتوں کو پردے کی چہار دیواری کے اندر قید کر دیا جائے یہ کہاں کی اقل مندی ہے کہ عورت کو گھر کے اندر گھسا کے رکھا جائے جس خالق کائنات نے اس کو بنایا ہے اسی نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس کے اب ہم اگر عورت کو آزاد کرتے ہیں تو فطرت کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں اور قدرت کے حکم کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عورت کو پردہ کیوں کرنا چاہیے عورت کو گھر میں کیوں رہنا چاہیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّةِ مِنْ کیا مسئلہات ہیں یہ وہی جانتا ہے جس نے عورت کو پیدا کیا ہے کیونکہ دنیا کی زندگی کے دو نظام ہیں ایک بہار کی زندگی اور گھر کی زندگی بہار کی زندگی کے نظام کو مرد سمالے اور گھر کی زندگی کے نظام کو عورت سبھالے یہ دو اور دونوں کے کام بٹے ہوئے ہیں عورتوں کو گھر کے کام سبھالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے مردوں کو بہار کے کام سبھالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اب عورتیں اگر مردوں کی طرح بہار کے کام سبھالنے لگیں گی تو بچوں کی پرورش نہیں ہو پائے گی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی ہے ان کی صحیح نشو نمہ نہیں ہو سکتی ہے اور اسی لیے پھر وہ بگڑیں گی اور جو آج مزاج چل رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کا تو آپ دیکھ لیجئے کولٹ کا مزاج آپ دیکھ لیجئے ہائی کولٹ کے اندر کتنی مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ روک لگا دیں لہذا میں آج اسے اپلیکیشن دے رہی ہوں فلا فلا غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو ان کے گھروں میں ہم نے ان کو ٹھہرا کر نہیں رکھا ہے ہم نے ان کو بے پردگی کا سے گھومنے کی اجازت ہم نے دے دی ہے اس لیے وہ آج ہمارے سرو پر سوار ہو چکی ہیں بیرے پیارے ساتھیوں ورنہ یہ عورت جو کبھی گھر کی ملکہ ہوا کرتی تھی اور تربیت کیا کرتی تھی موتہ امام مالک کی وہ حدیث اٹھا کر دیکھئے کہ ایک صحابیہ ہیں جن کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بچہ پشاپ کرتا تھا تو وہ صحابیہ کہتی کہ میں اپنے بچے کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی وہ بچے نے جب جب پشاپ کیا صحابیہ کہتی کہ میں اپنے بچے کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا میرے بیٹے کا پہلا دن تھا وہ اپنے پہروں کے بل کھڑا ہوا اور چلا جب پہلا دن تھا میرے بچے کو جب پشاپ کی ضرورت پیش آئی تو اس نے مجھ سے پانی نہیں مانگا ہاتھوں سے پیالہ اٹھایا کھڑا ہوا اور پشاپ کرنے چلا گیا وہ پہلا دن تھا ماں کہتی ہے وہ صحابیہ کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اپنے بچے کو کہ دیکھیں اب کیا کرتا ہے وہ بچہ ایک نالی کے پاس جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے پشاپ کرتا ہے اور اپنے ننے مننے ہاتھوں سے اسی پیالے کا پانی اپنی شرمگاہ پر ڈال لہا ہے اس کو نئی معلوم کی اس تنجا کیسے ہوتا ہے اس کو نئی معلوم کی شرمگاہ کو کس طریقے سے پکلا جائے اور کیسے اس کو پش کر کے اس کا یہ کہ قطرہ بہایا جائے اس کو نئی معلوم اس کو اتنا معلوم کہ میری ماں نے میری شرمگاہ پر کیسے پانی ڈالا وہ بیسے پانی ڈال رہا ہے ماں یہ منظر دیکھ کر کہتی ہے فستو بی رب بالقعبہ قعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی میں کامیاب ہو گئی اب مجھے یقین ہے کہ اب میرا انتقال بھی ہو جائے تو میرا بچہ بددین ہو کر نہیں مرے گا میرا بچہ مرنے کے بعد میرے لئے دعا ہی کرے گا آج میں کامیاب ہو گئی میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے وہ تربیت دے دی میں اپنے بچے کو جو سکھلانا چاہتی تھی وہ سکھلا دی آج کی ماں غور کریں اس جلسے میں جو عورتیں آئیں ہیں وہ غور کریں اپنے پانچ پانچ اور چھے چھے سال کے بچوں کی بھی پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کے سامنے پشاپ کرواتی ہیں وہ غور کریں اور وہ ماں بھی غور کریں کہ جن کے بچے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ایم بی ایس کرنے کے بعد ایم بی کرنے کے بعد ایم ایس کرنے کے بعد ایم ٹیک اور بی ٹیک کرنے کے بعد بھی آج جب وہ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کر جب وہ پشاپ کرتے ہیں تو وہ ماں غور کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ایم بی بی ایس کرانے کے بعد بھی آپ کے بچے کو کیا تمیز آئی ایم بی کرنے کے بعد بھی آپ کا بچہ کیا سیکھا وہ ماں غور کریں کہ ایم ٹیک اور بی ٹیک کرنے کے بعد بھی آپ کے بچے کو وہ تربیت نہیں بھی جو یہ صحابیہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی آج میں کامیاب ہو گئی میں جو سکھانا چاہتی تھے وہ میں نے اپنے بچے کو سکھا دیا مدرس لے پس فسٹ کالج فور چلڈ رین ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ پہلا تربیت گاہ ہوتا ہے ماں کی گود سے جو بچہ سیکھے گا وہ آخری عمر تک سیکھے گا اور ماں کی گود سے جو بچہ نہیں سیکھ سکا وہ میرے بھائیوں بڑے ہو کر بھی کتوں کی طرح پشاپ کرے گا بلکہ کتوں میں تو پھر بھی تھوڑی دی تمیز ہوتی ہے کہ وہ پشاپ کرتا ہے تو ایک پیر اٹھا لیتا ہے تاکہ چیٹے نہ آئیں ہم کتوں سے بھی بری طرح پشاپ کرتے ہیں کہ دونوں پیروں کو زمین پر رکھ کر ایسی جگہ پر پشاپ کی دھار مارتے ہیں کہ اپنے کپڑوں پروز کی چیٹے آتی ہیں ہم کتوں سے بھی زیادہ گر چکے ہیں عزے بھی زیادہ گئے گزرے ہو چکے ہیں اتنا پڑھنے اور لکھنے کے بعد بھی ہمیں اتنی تمیز نہیں آتی ہے یہ سننا پڑے گا تمہیں جب بلائے ہو تو سننا پڑے گا اس کے بعد مت بلائیے گا تو مت سنیے گا لیکن جب بلائے ہو تو سننا پڑے گا تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں آئے ہو تو کچھ لے کر اٹھو کچھ لے کر اٹھو دو مائے ہیں ایک عبدالقادر جیلانی کی ماں جس نے اپنے بچے سے کہتا بیٹا حالات کتنے بھی خطرناک و جھوٹ کبھی مت بولنا تو بارہ سال کی عمر میں بھی بچے نے ڈاکووں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا اور کہا ہاں میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں جو میرے کرتے کے ہستر میں سلی ہوئی ہیں ان ڈکیتوں نے پھاڑ کے دیکھا تو کہا اچھا تم نے بتا کیوں دیا کہ میری ماں نے کہا تا کہ بیٹا حالات کیسے بھی ہو لیکن چھوٹ کبھی مت بولنا وہ اتنی سی بات کا اتنا اثر پڑا کہ سارے ڈکیتوں نے لوٹا ہوا مال واپس کر دیا توبہ کر لیا استغفار کیا اور اس بچے کی بات سے متاثر ہو کر سب کی سب بعمل بن گئے اور نیک بن گئے اسے ایک بچے کی اتنی سی بات اپنی ماں اس کی ماں نے کون سی تربیت دی اور ایک ماں وہ تھی سلطان ڈاکو کی جب سلطان ڈاکو کو تختے دار پر لٹکایا گیا تو پوچھا آخری تمنا کیا تو کہا کہ میں آخری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے سامنے مرنا چاہتا ہوں اس کی ماں کو بلائیا گیا پوچھا کہ لےو تمہاری ماں آگئی ملاقات کر لو آپ کیا چاہتے ہو اس نے کہا کہ اگر میری تمنا پوری کر سکتے ہو تو کرو کہا کیا ہے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو فاسی کے پھندے پر لٹکایا جائے پوچھا گیا کیوں کہا کہ مجھے اتنا بڑا ڈاکو بنانے کے لیے اتنا بڑا ڈاکیت بنانے میں میری ماں کا کردار ہے جب میں چھوٹا ساتھ سال کا اور جب میری ماں نے مجھے ایک پیسہ دیا تھا کہ جاؤ ایک انڈا لے آؤ تو میں دکان پہ گیا اور ایک انڈا لے کے آیا میں نے دکاندار کو پیسہ نہیں دیا اور وہ بھی بھول گیا اور میں انڈا لے کے آیا میں نے اپنی ماں کو وہ انڈا دیا اور کہا ماں میں نے دکاندار کو بےوقوف بنا دیا اس نے کہا پیسہ میں نے کہا دے تو دیا لیکن دیا نہیں تھا اور وہ پیسہ لے کے آیا ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور پیٹ تھپ تھپائیوں کا بیٹا چلو یہ ایک پیسہ شام کے کام آ جائے گا اس چوری سے میرے حوصلے بڑھے پھر میری ماں ہر چوری پر پیڑ تھبتباتی رہی پھر میں چور سے ڈکیت بنا اور پھر اتنا بڑا ڈاکو بنا کہ لوگوں کو برسر بازار لوٹنے لگا پھر نہیں مال دیتے تھے تو مڈر کرنے لگا پھر آخر پکڑا گیا اور قانون کے شکنجے نے ہم کو فانسی کے فندے پر لٹکایا اس فانسی کے فندے پر لٹکانے والی کوئی اور نہیں میری ماں ہے لہٰذا میری ماں کو فانسی کے فندے پر لٹکایا جائے تو ماں تربیت دیتی ہے ماں اچھا اور برا بناتی ہے جو بچہ ماں کی گود سے یہ سب نہیں سیکھ سکا تو ماف کیجئے گا کوئی یونیورسٹی اور کوئی کالیج آپ کے بچوں کو وہ تربیت نہیں دے سکتے جو تربیت ماں کی گود دے سکتی ہے بڑے مبارک باد کے لائق ہیں یہ سٹاف مدرسے کا مولانا اطحر اور مولانا عبدالحلیم مدنی جیسی شخصیتیں جنہوں نے آپ کے علاقے میں یہ نسوہ قائم کیا ہے ہلڑکیوں کا ادارہ قائم کیا ہے اپنی بچیوں کو بھیجئے آج میرے بھائیوں جو ماحول ہے خاص طور پر ہمارے ملک کا ہندوستان کا اس ماحول کی طرف آپ نظر ڈال کے دیکھئے کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا ہے کچھ بھی کہنے کے لائق نہیں رہا ہے پردے پہ بولو تو وہ بھی ان کو آپ دشمنی نظر آتی ہے ہجاب پہ بولو تو ان کو بھی آپ قانون کے خلاف بولنا نظر لگتا ہے اب زبان کھولنا ہی مشکل ہو چکا ہے ایسے ماحول کے اندر اپنی بیٹیوں کو بچانا انہوں نے صافت اور ان کے لوگ اسٹیچوں پر کہہ رہے ہیں جو ایک مسلمان لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائے گا اس کو یہی نام دیا جائے گا اس کو یہی نام دیا جائے گا کھل کر وہ وہ آفر پہ آفر دے رہے ہیں وہ پیار ہے آپ نے اگر آفر دے دیا تو یہ لفظ جہاد کہلایا جائے گا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں بہت سبلے ہوئے رہنے کی ضرورت ہے اور ان دینی اداروں میں اپنی بچیوں کو بھیجئے ان اداروں سے پڑھ کر آپ کی بچیاں نکلیں گی تو آپ کی خدمت کریں گی آپ کی سیوہ کریں گی اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لئے رب اغفر لی ولے والے دیا پڑھیں گی آپ کی مغفرت کی دعا کریں گی اگر ان مدرسوں سے آپ نے اپنی بچیوں کو عالم اور فاضلہ نہیں بنایا تو یاد رکھئے آپ اپنی بچیوں سے کوئی امید مت رکھئے کیونکہ جس ٹائپ کا ماحول فیس بک اور سوشل میڈیا کی دنیا پہ چل رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو آپ سے زیادہ آپ کے بچے سوشل میڈیا سے واقف ہیں آپ سے زیادہ موبائل چلانے میں آپ کے بچے ایکٹیو ہیں آپ کی عمر پچاس سال ہو چکی ہے لیکن آپ کو فون ریسیب کیسے کیا جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے آپ کے بچوں کو سب کچھ آتا ہے کہ یہ تقریر کیسے ڈاؤنلوڈ ہو یہ گیم کیسے ڈاؤنلوڈ ہو یہ مووی کیسے ڈاؤنلوڈ ہو اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے جو ڈانس بےہودگی کے ساتھ آ رہے ہیں میرے بھائیوں یہ دنو دس سال کی بچیوں کو بھی آوارہ بنا رہے ہیں یہ سسٹم ایسا ہو چکا ہے اب کورس بھی ایسا داخل ہو گیا ہے کہ جہاں سی فور کنڈوم پڑھایا جانے لگے اور ہمارے کورس میں سی فور کیڈ چھوڑ دیا جائے اور سی فور کنڈوم آ جائے تو سوچ لو کہ ہماری جنریشن کو کہاں لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے ہماری پومپلیشن کو کہاں لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور ہمارے چھوڑے چھوڑے بچوں کی ذہنیت میں کیا گھتانے کی تیاری ہو رہی ہے اب دینی مدارس کے علاوہ آپ کے بچوں کی اصلاح کہیں نہیں ہو سکتی ہے خدا راہ میں دامن پھیلا کر بھید مانتا ہوں آپ کے سامنے ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت کیجئے اپنے بچوں کو ان مدارس اسلامیہ میں پڑھائیے اپنے بچوں کا لڑکیوں کو اور اپنی بچیوں کو ان مدارس اسلامیہ میں بھیجئے اور ان کو دین کا شہصوار بنائیے اب یہ دین کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں آپ دیکھ لو کہ ہم جیل میں گئے تو میڈیا نے کیا اچھالا ہم جیل میں جس دھارہ میں گئے وہ تو بیان نہیں ہو رہا ہے لیکن میڈیا نے دکھایا یہ زہریلا مولوی یہ بنگالی مولوی یہ ممتا کا مولوی یہ چہر اگلنے والا مولوی غور کرو اگر ہم نے زہری اگلا تو پورے ہندوستان میں ہمارے اوپر کیس کیوں نہیں ہے ہائی کورڈ نے مجھے اسی بات پر زمانت دی کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ اتنا برا ہے دنگے اور فساد تو پورے ہندوستان میں اس کی اوپر مقدمہ کیوں نہیں ہے جب یہ اتنا ہی خلاف بولتا ہے تو کہیں اف آئی آر کیوں نہیں ہے سرکاری وقیروں کو ڈانٹا اور ہائی کورڈ نے یہ کہہ کر زمانت دی کہ پوری فائل پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیٹیکل راج نیتک شریعتر کا شکار بنایا گیا ہے اور میڈیا کے دباؤں میں آ کر یہ غلط فیصلہ سنایا گیا ہے میرے بھائیوں آج بھی ہمارے ملک ہندوستان میں انصاف زندہ ہے اگر ایک کورڈ سے انصاف نہیں ملتا تو دوسری کورڈ میں کچھ دیر ضرور لگتی ہے لیکن انصاف ملتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو دیری اداروں میں بھیجئے یہی چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھیں بہت تھکا ہوا تھا بلکل گیا تھا تھوڑی دیر چلو کمر سیدھی کرلوں ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ فوراں خبر آگئی کی بارش ہو رہی چلیے اسٹیج پر میں نہ تو کوئی ذہنی طور پر تیار تھا نہ آنے کے بعد مجھے کوئی ریشت مل سکا اس لیے میرے بھائیوں ٹوٹے فوٹے الفاظوں میں جو بولنا تھا بول دیا ہمیں اپنی محافظت کرنی چاہیے اسلام کو بچانا چاہیے اپنے بچوں کو دین سے جوڑنا چاہیے عبادت اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے ہم دعا کرتے ہیں بارِ الٰہ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرماؤں اے اللہ ہمیں عبادت شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں اپنی عقل کو ناجائز دخل دینے سے ہمیں بچا لے بارِ الٰہ جب تک تو ہمیں زندہ رخ اسلام پر زندہ رخنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا النِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ